نمشہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس سٹیڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے بائیس مارک دوہزار چوبیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلے گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا With which country is India organizing exercise tiger triumph 2024 تو کی بھارت کس دیش کے ساتھ وی آیام جو exercise ہے tiger triumph 24 کا آئیوجن کر رہا ہے تو انسر ہے یہ USA کے ساتھ کرتا ہے اور USA کے ساتھ یہاں پر چل رہی ہے بارچ میں تو آپ سبھی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے What is India's ranking among happy countries according to the United Nation World Happiness Report 2024 تو سنیوک تراسٹ جس نے ویشو پرشندتہ سوچ کانگ 2024 جاری کیا اس کے انسار بھارت کی ranking کیا ہے تو بھارت کی ranking کس میں 126 ہے کتنی ہے 126 اگر بھارت کے پڑوسی دیشوں کی بات کریں تو لگ بگ ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے اور اس کو جاری کون کرتا ہے تو world happiness report جس کو United Nations Sustainable Development Solution Network کے دوارا اس report کو جاری کیا گیا یہ report میں بھارت کی rank کتنی ہے 126 پچھلی سال پچھلی ranking میں بھارت کی report 125 رہی تھی اور یہاں پر جو پاکستان ہے وہ بھی بھارت سے happier یہاں پر بتایا گیا ہے اس میں بھار پاکستان کی 108 ranking یہاں پر دکھائی گئی ہے اس index میں total 143 countries کو سامل کیا گیا چھے criteria's کو یہاں پر follow کیا جاتا ہے GDP کو social support کو corruption کو اور social freedom کو healthy life expectancy کو تو یہاں پر neighbor countries میں بھی چائنہ نیپال اور پاکستان میانمار بھارت سے اچھی ہیں ranking میں بس افغانستان اور بانگلہ دیش بھارت سے ranking میں خراب ہیں اگر nation سمبندید current affairs کی بات کریں تو پہلا question پڑھ لیا دوسرا مہاراس کی cabinet جس نے 8 railway stations کو جو کی ممبئی کے ہیں ان کو approve کر دیا ہے نام change کرنے کے لیے اور افغانستان پاکستان بانگلہ دیش ان تینوں دیشوں کے جو minorities ہیں ان کو بھارت میں c a کے مادیم سے یہاں پر citizenship دی جائے گی اور ہیماچل پردیش کے ہمیرپور میں سنصد کھیل محکم 3.0 کو organize کرایا گیا اور اس کا inauguration انوراک جو انوراک تھاکور ہے اس سمیل کے sports minister ان کے دوارہ کیا گیا central government جس نے 12 فورٹس چھترپتی سیوازی مہاراج کے یہاں پر united nation کے لیے یونیسکو world heritage کو recognize کرنے کے لیے بھیج دیئے ہیں آگے بات کریں اگلا question who became the new CEO of microsoft AI تو microsoft AI کا نیا CEO کون بن گیا ہے تو microsoft کے جو نئے microsoft AI کے مطلب microsoft کی جو company ہے اس کے artificial intelligence related ایک form ہے اس کے کون CEO بن گئے ہیں answer ہوگا یہ بنے ہے مصطفی سلیمان کون مصطفی سلیمان تو یہاں پر مصطفی سلیمان microsoft AI کے نئے CEO بن چکے ہیں یہاں پر یہ کمپنی ہے یہ سلیمان گل یہ کو فاؤنڈر ہے Deep Mind کے اور گوگل نے acquire کر لیا تھا 2014 میں Deep Mind کو تو microsoft نے ان کو CEO اپنا بنا دیا ہے جو microsoft ہے اس کے CEO ہے ست نڈیلا بھارت کے پرسن ہے اور open AI جو کے CEO کون سیم Altman ہے آگے بات کرتے ہیں اگلا کوشن اس سے پہلے جو appointments related questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں تو پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا پہرا آرچ اور ارجن awardee winner سیتل دیوی ان کو election commission of انڈیا نے national disability icon کے روپ میں appoint کیا ہے راحل سنگ یہ نئے chairman اور نئے chairman بنے ہے central board secondary education کے اور بی سائی رام یہ cmd بنے ہے northern coal field limited کے نایاب سنگ سائنی یہ نئے chief minister حریانہ کے بنے ہے دیویندر جھانجھریہ یہ نئے پریسیڈن پیرا پیرالیمپک committee آف انڈیا کے بنے lingam نئے CEO یہاں پر مہاراست کے election کو دیکھنے کے لئے election کو control کرنے کے لئے بنائے گئے آگے بات کریں اگر آپ کوئی e-book purchase کرنا چاہتے ہیں تو description box link ہے وہاں سے purchase کر سکتے ہیں اگلا question which is the happiest country in the world according to world happiness index 2024 دنیا کا سب سے خوشحال دیس کون سا ہے سب سے خوشحال دیس کون سا ہے تو بھارت کی رینک کتنی تھی بھارت کی رینک تھی یہاں پر 126 اور سب سے خوشحال دیس یہاں پر وہی ہے فن لینڈ کیونکہ فن لینڈ ہی last کئی time سے اس رینکن کو top کر رہا ہے اور فن لینڈ ہی اس میں پہلی پوزیشن پر ہے اگر پہلے دس رینکن کی بات کریں تو ڈین مارک آئس لینڈ سویڈن اس رائل نیدر لینڈ نوروی لگزمبرگ سویڈر لینڈ اور آسٹریلیا زیادہ تر یوروپین دیش ہے اور کچھ دوسرے کانٹیننٹ کے بھی دیش یہاں پر آولیبل ہے ٹوٹل ون فورٹی تھری کنٹریز کو یہاں پر سامل کیا گیا پہلے پر تو کون ہے پہلے پر فن لینڈ ہے ون ٹوین ٹوین سک رینک ہے بھارت کی اور آخری رینک پر ہے افغانستان ٹوٹل کوشن آپ کے کلیار آب فن لینڈ کی بات کریں تو فن لینڈ کے کپیٹل ہے ہیلنس کی اور پریسیڈنٹ ہے الیکزینڈر سٹب پرائم منسٹر پٹیری اورپو ہے کرنسی یورو ہے پاپولیشن یہاں کی 5.6 ملین ہے لگ بگ 56 لاک سپاس اور نیبر کنٹری سویڈن نوروی رشیہ ہے فن 32nd سویڈن بنا ہے اور فن لینڈ بنا ہے 31st ناٹو مطلب نورت آٹلینٹک ٹریٹی اورگنائزیشن اب اگلا کوششن اکارڈن ٹو دا کلائیمیت ریپورٹ آف دا ورڈ میٹرلوجی کل اورگنائزیشن وچ واش دا ہوتیس ایر آن ریکارڈ تو ویشو موسم ویجیان ومو کے انسار دوہزار تئیس سب سے گرم ورس تھا تو یہاں پر فورت آپشن بلکل صحیح ہوگا دوہزار تئیس یہاں پر سب سے گرم ورس ہوگا تو فورت آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے تو اس سٹیٹ آف گلوبل جو کلائیمیٹ دوہزار تئیس کی ریپورٹ جاری ہوئی اس میں ومو مطلب ورلڈ میٹلوجیکل ارگنائزیشن نے اس ریپورٹ کو جاری کیا ان کے انسار یہاں پر بتایا گیا کہ دوہزار تئیس میں جو یہ ریپورٹ بنی اور دوہزار چوبیس میں جسے جاری کیا گیا اس کے انسار ڈیڑھ لگ بھگ ون پوائنٹ فور فائف ڈگری سینٹیمیٹر ٹیمپریچر ایوریج یہاں پر دنیا میں بڑھ گیا ہے ٹیک آگے بات کریں تو ورلڈ میٹلوجیکل ارگنائزیشن کی بات کریں تو یہ سپیشل ایجنسی ہے یونائیٹ نیشن کی یونائیٹ نیشن ایکنومک اینڈ شوشل کاؤنسل کا ایک یہ پارٹ ہے جنیوہ سورجلینڈ میں اسے ہیڈ گویٹر ہے اس کا اور عبداللہ ماندوس اس کے پریسیڈنٹ ہے سیکریٹری جنرل سیلسٹے سالو ہے آگے اگلا کوششن ہے اگلا ڈیو 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 سارک بوڈی پارٹ تو ڈیو 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 سارک آف انڈیا کے انسار کس راج نے سارک کے سریر کے انگو کا عوید سب سے ادھک معاملے یہاں پر درج ہوئے ہیں تو یہ سب سے زیادہ معاملے کہاں پر درج ہوئے تو تمیل نادو میں جو سارک کے انگو کے جو اگر ایک جگہ ایک دیس دوسری دیس بھیج رہا ہے ان کا سب سے زیادہ بیابار ہوا ہے تو تمیل نادو میں یہاں پر سب سے زیادہ ہوا اگر اس کے بعد کی بات کریں تو کرناٹ کا دلی گجرات کی مہار آتے ہیں تو یہاں پر جو ریپورٹ ہے نیٹل ان illegal wildlife trade shark of انڈیا ہے جس کو WWF انڈیا tariff اور wildlife conservation نے مل کر جاری کیا ہے ٹھیک آگے بات کریں تو tariff کیا ہے tariff جو 1976 میں بنا تھا non government organization ہے یہ international trade جو wildlife کے ہوتے ہیں ان پر نظر رکھتی ہے آگے اگلا question who has been appointed as the new ambassador of انڈیا to رشیا تو روس میں بھارت کے نئے رازدود کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے تو روس میں بھارت کے نئے رازدود کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے وینائ کمار کو کس کو وینائ کمار کو تو وینائ کمار اب نئے ambassador رشیہ میں نیوکت ہو چکے ہیں یہاں رکھے گا وینائ کمار کی بات کریں تو اس سمیہ پر یہ میان مار میں بھارت کے ambassador ہے اور 1992 بیچ کے آئی ای ای آفیسر ہے اگلا کوشن پی ای موڈی ٹوڑ دا پریسیڈنٹ آف وچ کنٹری آن فون ان ماس 2024 تیٹ دا ایشو آف وار شوڈ وی ریزول تھرہو ڈیپلومیسی اینڈ ڈائیلوگ تو پردھان منتری موڈی نے ماچ دوہزار چوبیس میں کن دیشوں کے راستر پتیوں سے فون پر کہا کہ ید کے مددے پر کوٹنی تک اور بات چیت کے جریعے سلجھایا جا سکتا ہے تو یہاں پر ریشیا اور جو یوکرین کا ید چل رہا ہے ان کے راستر پتیوں سے یہاں پر بات کی اور ید کو ختم کرنے کے لیے اور ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے سو ید کو سلجھانے کے لیے یہاں بات کی گئی ہے ٹھیک آگے بات کریں اگلا کوشن ہو ہیز ریسنٹلی بین گیون ایڈیسنل ریسپونسیبیلٹی ایز دا گورنر ان چارج آف تلنگانہ تو حالی میں تلنگانہ کے پرباری راج جیپال کے روپ میں یہاں پر کس کو ایکسٹرا پدبھار دیا گیا ہے تو سی پی رادہ کرشنن کو دیا گیا ہے یہ جھار کھنڈ کے گورنر ہے اور ان کو اترکت پربار تلنگانہ کے گورنر کے روپ میں بھی دیا گیا کیونکہ تمیل سائی سندر آجن جو کہ یہاں کی گورنر تھیں انہوں نے استیفہ دے دیا جس کی وجہ سے پوشٹ خالی ہو گئی اور اب سی پی رادہ کرشنن جھار کھنڈ اور تلنگانہ دونوں کے گورنر کا پدبھار سمح لیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو ریسپوسیبیلیٹی لیفٹ ہنڈ گورنر آف پانڈی چیری بھی دی گئی ہے آگے تلنگانہ کی بات کرے تو تلنگانہ جس کو فارم کیا گیا تھا 2014 میں کیپٹل ہیدر آباد ہے 33 ڈسٹکٹ ہے گورنر سی پی رہلا کرشنن ہے چیف میسٹر ریون ریون تریڈی ہے ریکس لیچ بائی کیمرال جہاں پر ون نائن ٹین سیٹ اور فورٹی یہاں کی کاؤنسل میں سیٹ ہیں راج صبح میں سیون اور لوگ سیون ٹین سیٹ یہاں سے آتی ہے اگر نیشنل پارک کی بات کریں تو کاشو برمانند ریڈی نیشنل پارک مہاویر حرینا ونسلی نیشنل پارک مرگوانی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے اگلا کشن who has recently been given the additional charge of the ministry of food and processing industries حال ہی خاد پرسنسکرن اُدھیوگ منترالے کا اترکت پربھار کسے دیا گیا ہے تو ministry of food and processing industries کا جو اترکت پربھار ہے کرن ججو کو دیا گیا ہے یہ ہمارے law minister بھی ہیں اور پشوپتی کمار پارس جی ہیں ان کے resignation کے بعد یہاں پر کرن جی جو جو ہمارے law minister ہیں ان کو ہی یہ پدبھار دیا گیا تو food processing کے جو ministry of food and processing industries کے بھی ساتھ میں رہیں گے اگلا question when is world down syndrome day observed ورلڈ ڈاؤن syndrome day observe کیا جاتا ہے تو یہ 21 مارچ کو ورلڈ ڈاؤن syndrome day observe کیا جاتا ہے یہ جو stereotype ہے stereotype جو بچوں میں اتپن ہوتا ہے کیونکہ جو chromosome 21 ہے ہمارے پاس کتنے chromosome ہوتے ہیں ہمارے پاس total 23 pair of chromosome ہوتے ہیں تو ان میں 21 نمبر کا chromosome ہے پرائیس ہی ہو جاتا ہے تین اس کی copies بن جاتی ہے تو اس میں دو chromosome ہونے چھئے 21 نمبر کے تو اب کیا ہوتا ہے اس میں تین بن جاتی ہے جس کی وجہ سے down syndrome اتپن ہوتا ہے اس لئے اس کے theme بیس بار end the studio type رکھا گیا ہے ریوائز کریں تو USA کے ساتھ بھارت observe کرتا ہے بھارت conduct کرتا ہے tiger trium 24 نام کی exercise سیتل دیوی یہ election commission of india میں national disability icon بنی ہے اتر پردیش کی state police نے یہاں پر ترینیتر app 2.0 کو launch کیا جہدیب حنصراج جو کی ون کوٹ جو ایک ون کوٹک مہندر بین کے بنے ہے اور simultaneous election کوو وند committee related ہے simultaneous election سے related اور انہوں نے اپنی report راپدی مرمو جی کو سوپ دی اور تو دور مدھابی کرشنا یہ سنگیت کلانیدی award 2024 کا جیتے ہیں مارس میں ناکٹک volcano observe کیا گیا ہے سائنٹسٹ کے دوارہ اور فرسٹ آئیورویدی کیفے ڈیلی میں کھولا گیا malaria disease جو کی یوانڈے declaration سے related ہے اور سکھی جو کہ اس رو نے گگنیان کرو جو اسیسٹ کرے گی اس کا ایپ کا نام سکھی رکھا ہے اسی کو لانچ کیا اب آج کے قویس کی بات کریں تو which is the happiest country دنیا کا سب سے کشال دیش کون سا ہے کمنٹ باکس میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ جو ویڈیو ہے اچھی لگی ہو تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دھنیوات